تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارب میرے خدایت تڑکے دیویلی آپ سب کو خوش آمدیت میں ہوں آپ کا میزبان زہد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کتلک گوڈ نیز ٹی وی سو ہم اپری پروگرام کا آگاز خدا کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور واجب ہے دعا کے لئے ہم سب اپنے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام سے آمین اے خداون میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر اور ناظر ہے میں تجھ سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں تو نے مجھے نیز سے پیدا کیا اپنے بیٹے کی موت سے مجھے چھڑایا اپنے رلکدس کے فضل سے پاک کیا تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا نیا دن مجھے بکشا ہے ان اور باقی تمام نعمتوں کے لئے جو تو نے مجھے بکشی ہیں میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں میں اپنے سب خیالات باتیں کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں مجھے اپنا فضل بکش تاکہ میں پھر کبھی تجھے ناراض نہ کروں بلکہ ہر طرح سے آج تیری پاک مرضی بجھا لاؤں آمین زباب اور بیٹی اور رلکدس کے نام سے آمین امید ہے آپ سب جاگ رہے ہوں گے اور آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہوگا اور کہیں مت جائیے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوشان دیت کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ایک خاص مہمان ہے بلکہ ہم انہیں بہت زیادہ خاص بھی کہہ سکتے ہیں میری پسندیدہ شخصیت میں سے ہے میرے بہت اچھی دوست اور میرے سکھانے والے پیچر بھی ہیں جی ان کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا مارے آج کے مہمان ہے نہائیتی قابل اترام بشرفی نگاہ جناب سر انتنی انور ناظرین سر انتنی انور کے بارے میں چند ایک اور باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا سر انتنی انور عرصہ دراز تقریباً پچیس سالوں سے سنڈے سکول کی خدمت کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پیریش میں مختلف گروپوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اب کاری گروپ کے ہیڈ بھی ہیں انچارج بھی ہیں تو آئیں ہم سر انتنی انور سے آج دلچس اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں سر ایک تو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے تڑکی دیویلے میں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی خوبصورت مسکراہت دل کو بھاتی ہے اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تڑکی دیویلے کا آگاز کیسے کرتے ہیں صبح کے وقت چھے بجو اٹھتا ہوں میں کیونکہ میری بیٹییں سکول جاتی ہیں اور مجھے آفیس جانا ہوتا اس کے بعد زبوروں کی خوبصورت شاعری اور خوبصورت آواز میرے کانوں میں پڑھتی ہے اور میں اپنی پوری فیملی کو اس سے جگاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں اور میں پھر اپنے بچوں کو سکول ڈراب کرتا ہوں اپنی میسس کون کی جاب پر ڈراب کرتا ہوں اور پھر میں اپنے آفیس چلا جاتا ہوں تو میری صبح کا آغاز خدا کے پاک نام سے ہوتا ہے اور پھر سارے دن وہ برکت میرے ساتھ رہتی ہے کوئی ایسا واقعہ کہ آپ صبح کے وقت دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہے ہیں اور آپ کی مراد خداون نے سچے ہوتوں سے سچے دل سے نکلی ہوئی دعا خدا نے قبول کی ایسا واقعہ تین چار دن پہلے میرے سب پیش آیا کہ میں صبح آفیس جا رہا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دو بھائیوں کا انتقال پچھلے سال ہوا ہے تو ان میں سے ایک کسن کوٹا کی جاب کا سلسلہ تھا تو میں دعا کر رہا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ جو ڈپٹی کمیشنر آفیس میں پڑا ہوا ہے میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ آج تو مجھے یہ خوش خبری دے کہ وہ ڈاکومنٹس مجھے مل جائے اور بس ہی دعا کرتے کرتے میں اپنے آفیس پہنچ گیا سارے دن میں نے وہاں کام کیا اور شام کو جب میں نے اپنے آکاؤنٹس کو کلوز کیا تو مجھے کے پیٹی ہڈ آفیس سے کال آئی کہ انتھنی بھائی وہ آپ کا ڈاکومنٹ ڈی سی آفیس سے آنا تھا وہ کے پیٹی ہڈ آفیس پہنچ گیا ہے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے صبح خدا کی حضور ایک دعا رکھی ایک پکار اس کے حضور کی میں نے اور پھر اس نے اسی شام مجھے اس کا جواب دے دیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اس معاملے کو وہ چلتے ہوئے بھی ایک سال سے زائد ہو گیا تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ میری سنتا ہے اور مجھے وقت پر جواب دیتا ہے کیونکہ وہ یہ ہوا یری ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے بلکل یہ آپ کا خدا کے ساتھ مضبوط رابطہ جو ہے یہ اور تڑکے دیویلی کی یہ بلیسنگ ہے بے شک سر آپ نے تقریباً پچیس سال سنڈے سکول میں بطورے کارڈینیٹر اپنے پیریش کے کارڈینیٹر رہے ہیں ٹریننگ ٹیم میں بھی رہے ہیں ڈائیسز کی آپ ڈائیسزن ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور میں چاہوں گا کہ سنڈے سکول کا ایکسپیرینس جو ہم سب سے اب شیئر کریں تھوڑا سا سنڈے سکول میری جان سے بڑھ کر ہے میری پہلی محبت کہہ سکتے ہیں آپ ایسا احساس جو زندگی میں کبھی خط نہیں ہو سکتا بچوں کو پڑھانا ان کی تربیت کرنا ان کی روحانی نشو نمہ کو دیکھنا ان کو پھلتے پھولتے دیکھنا خدا کے گھر میں ان کی آمد کو دیکھنا خدا کا کلام ان کے ساتھ بانٹنا خدا کا کلام گانا ہر طریقے سے اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ عمل لا زوال ہے اور جو خوشی مجھے سنڈے سکول سے ملتی ہے وہ میں نے کبھی فراموش نہیں کی اور میں اس کو روز بڑھاتا ہوں بے شک مسروفیات کی بنا پر میں سنڈے سکول میں اس طریقے سے کام نہیں کر رہا اتنا وقت نہیں دے پاتا لیکن میں کبھی اس سے دور بھی نہیں ہوا اور جب جب جہاں جہاں سنڈے سکول منسٹری مجھے یاد کرتی ہے میں زائد صاحب آپ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جب تک جہاں میں جہاں ہیں سنڈے سکول منسٹری کے ساتھ کام کریں اچھے سر اکثر آپ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ سنڈے سکول کی وجہ سے مجھے بہت ساری بلیسنگز ملیے تو ہم سب سے شیئر کریں کہ وہ بلیسنگز کیا ہے نو ڈاؤٹ اس لیے کہ میں جب سے سنڈے سکول پڑھانا شروع کیا ٹین ایج سے کام شروع کیا اور پھر خدا کے کلام میں بھڑتے چلے گئے خدا نے ایمان میں اتنا مضبوط کر دیا کہ جس چیز کے لیے کہا گیا خدا نے وہ مہیا کی اور اتنی برکات مجھے دیں کہ شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ وہ ساری بلیسنگز سنڈے سکول کی وجہ سے وہ ننے ننے بچے وہ ٹیچز جواب کے لیے دعا کرتے ہیں جن کو آپ وقت دیتے ہیں اور اپنا آپ ان کے ساتھ بانٹتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بلیسنگ نہیں ہے اور یہی بلیسنگ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخر تک میرے ساتھ رہے ایک سنڈے سکول ٹیچر جائے ہے وہ چلتی پھرتی انجیل بننے میں بچوں کا مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ بلیسنگ ہے کہ آپ نے بہت سارے بچوں کو چلتی پھرتی انجیل بننے میں اہم کردار ادا کیا آپ نے ڈائسز کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دی اور اب آپ بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں سینڈ وینسنڈ ڈی پول سوسائٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ ہے جو کہ لوگوں کی مدد کرتی ہے گریبوں کا سہارا بنتی ہے گریبوں کو اٹھاتی ہے بچوں کو ایڈوکیشن کے بارے میں بتاتی بھی ہے اور ان کی حال بھی کرتی ہے یتیموں کے حامی ہوتے ہیں آپ لوگ تو سینڈ وینسنڈ ڈی پول سوسائٹی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں سوسائٹی اف سینڈ وینسنڈ ڈی پول پوری دنیا میں دو سو سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے اور کیونکہ ان کا کام ہم سے مختلف نہیں ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غریب صرف وہ نہیں جو معاشی طور پر غریب ہیں بلکہ جو لوگ روحانی طور پر غریب ہیں جو کلام سے واقف نہیں ہیں خدا کے گھر سے وہ برگشتاں ہیں وہ بہت دور ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر اس برے وقت میں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے خدا کا روح ہمیں اُبھارتا ہے کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں بچوں کی فیسوں کے میٹرز ہوں ہم سکولوں میں جا کے ان کی فیسیں جمع کراتے ہیں تاکہ ان کے تعلیمی سلسلے منقطع نہ ہوں ڈراؤپ آؤٹس چیلڈرنز جو بچے سکولوں سے نکال دی جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے سر یہ پورے سال کی فیسے آپ لوگ جمع کراتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک یہ ہو سکے ہم اس کو ممکن بنائیں اس کے علاوہ جہاں بھوک آف لاس ہے جیسے سلاب آتے ہیں ملک میں یا اور کوئی ناگہانی آفت آتی ہے ہم وہاں جا کے وہاں راشن کے ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اپنا بانٹتے ہیں اور جب ہم اپنا بانٹتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم یسو کے ساتھ اپنا بانٹتے ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ میں بھوکا تھا میں ننگا تھا تو اس ساری باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں کرونا کے حوالے سے جو لوگ پریشان رہے بے روزگار ہوئے ان کے گھروں کے قرائے سوسائیٹی کے لوگوں نے ادا کیے سر یہ تو بڑا چیلنج تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس خود بھی کچھ نہیں تھا اور جو آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی بچارے تھوڑے سے پریشان تھے کیونکہ حالات ایسے چل رہے تھے مگر کیسے پھر آپ نے ان چیزوں کو منیج کیا میں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو بات میں نے پہلے کہی کہ وہ یہاں یری ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب میں نے ایک قدم اٹھایا تو خدا میرے ساتھ دس قدم چلا ہے اور وہ اس نے مجھے اتنا دیا ہے کہ جتنا میں نے سوچا نہیں تھا تو کرونا کے حوالے سے بھی جب یہ آفت اس دنیا میں آئی اور ہمارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ معاشی طور پر بہت پست ہیں اس حوالے سے بھی خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی جیبوں سے یہ چیزیں فرام کرنا شروع کی اور پھر میں شکریہ ادا کرتا چلوں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اپنے بینیفیکٹرز کا تمام منسنشنز کا انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اور اپنی مٹھی کو کھولا اور پھر ہم نے راشن کی بوری کی بوریوں کی بوریاں بانٹی اور خدا نے بڑا فضل بکشا لوگوں کے جو بیروزگار ہوئے ان کے گھروں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قرائے کے گھروں کے قرائے ادا کرتے ہم نے کوشش کی سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے اور خدا نے وہ کام بھی ہم سے کرایا اور خدا نے جہاں جہاں وہ چاہتا تھا کہ ہم استعمال کرے اس نے ہم استعمال کیا ہم بہت ادنا سے لوگ ہیں لیکن خدا ہمیں بہال کرتا ہے اور ہمیں استعمال کرتا ہے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت سارے کام کی سر آپ کی ٹیم بہت زیادہ اکثر میں نے دیکھا اور فادرز اور ڈائشس آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ضروری نہیں مالی طور پر مالی طور پر بھی کرتے ہیں مگر آپ کی ویسے بھی مورل سپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے اس کام کو جاری اور ساری رکھتے ہیں صرف بیواؤں کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تھوڑا سا روشنی ڈالیں یہ ہمارا بڑا اہم فوکس ہوتا ہے بیواؤں اور یتیم بچے اور اگر ہم نے بہت سارے لوگوں میں سے کسی کو چننا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیواؤں اور یتیم لوگوں کو چنیں کیونکہ ان کا دنیا میں کوئی آثرا نہیں ہوتا بے شک خدا کی ذات ان کے ساتھ ہے اور وہی ہمیں تحریک بکشتی ہے کہ ہم آگے چلیں اور ان کی مدد کریں تو سب سے پہلا ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بیواؤں خواتین ہوتی ہیں اور یتیم بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کپڑوں کی صورت میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہم انہیں راشن سپلائی کرتے ہیں ان کے بچوں کی فیسیں یونی فارم بکس ہم چورچ کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں سر مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ حالی میں جو بہت زیادہ بارشی ہوئی تھی کراچی ٹوپ رہا تھا اور میں نے آپ کے ایک تصویر دیکھی تھی کہ آپ نے پینٹ اوپر کی یہ بیک پکڑے میں راشن کے سر اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہ کراچی کی تھی یا آپ سندھ میں کہیں جا رہے تھے نہیں وہ پچھت ساری کراچی کی تھی اور ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے کہ جن دنوں یہ بارشوں کے معاملات رہے کیونکہ یہ انیکسپیکٹڈ رین تھا اتنی زیادہ بارش تھی کہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے بیروزگاریاں بھی بہت زیادہ ہوئیں اور ہم سے جو بن پایا ہم نے گھروں کو ٹارگٹ کیا دیکھا کہ کہاں کمانے والے لوگ نہیں ہیں جن کے ڈیلی ویجز جو لوگ تھے وہ ڈیلی ویجز نہیں کما رہے تھے تو ہم نے ان گھروں پر فوکس کیا اور ان کو ہم نے راشن سپلائے کیا کرونا کے حوالے سے بڑی اچھی بات شیئر کرتا چلوں ہمارے علاقے میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی جہاں زیادہ تعداد میں رہتی ہے وہاں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سستی سبزی کا ایک سٹال لگایا اور ہم منڈی سے خرید کے لاتے تھے وہ اور ہم نے وہاں سٹال لگایا اور لوگوں کو منڈی کے ریٹ پہ وہ سبزیاں ہم نے بیچیں اور لوگوں نے اپنے فریج بھرے اور اپنے گھر بھرے اور کافی دن تک وہ سبزیاں استعمال کرتے رہے اور بڑے سفتے ریٹ پہ پھر ہم نے اور بہت ساری انجیوز کے ساتھ مل کر یہ کوارڈنیٹ کیا اور بہت سارا راشن جو ہم نے لوگوں میں پاتا سو خدا کا شکر کرتے ہیں سر ان ایام میں آپ کی سوسائیٹی کو سب سے بڑا چیلنج کیا پیش آیا تھا جس میں بہت زیادہ مشکلات کے آپ یہ نکم کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور کر بھی نہیں پا رہے کیا سچویشن ایسی سچویشن کوئی بتائیں کہیں پرابلم ہمیں فیس ہوا اس حوالے سے کہ جہاں ہمارے پاس عمر سیدھا ہمارے میمبرز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ بارش کے سیزن میں ہمارے ساتھ باہر چلیں یا کرونا کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ باہر چلیں ہم آوائیڈ کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں پر رہیں اور سیف رہیں اور ان کی جگہ ہم کام کرتے ہیں تو تھوڑی مشکلات ہوتی ہے کہ تھوڑی جو فورس ہوتی ہے اس میں ذرا کم ہی آ جاتی ہے لیکن یہاں کہ جذبے جوان ہوتے ہیں تو تھوڑے لوگ بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں سر اکثر میں نے دیکھا کہ آپ چرچ کو ٹائم دے رہے ہیں کسی پروگرام میں ڈیوٹی پہ گھر میں کتنا ٹائم دیتے ہیں کبھی بچوں کو کوئی شکوا کہ پاپا ہمیں گھر پہ اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں یا بھابی کو کچھ کبھی گلا شکوا بڑا اچھا سوال ہے اور یہ تمام ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو چرچ سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں تو ہم تین ایج سے ہی سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں تو گھر والوں کو اس چیز کی عادت ہے خاص طرح پر ماما کو شادی سے پہلے کی بات تھی شادی کے بعد وائف کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ رہنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن میں نے تمام چیزوں کو بیلنس کیا ہے جہاں بچوں کے پڑھانے کا وقت ہے میں ان کو گھر پہ آپ کو خود پڑھاتا ہوں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں جو خاندان کی ذمہ داریاں ہیں میں بہت خوبی پوری کرتا ہوں اور ہر چیز کو وقت پر میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میری کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہیں ہوتی جسے میں پورا نہیں کر سکتا تو میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں میری فیملی میرا بہت ساتھ دیتی ہے اور بے شک وہ ان کی سپورٹ کے بغیر گھر سے سپورٹ مل رہی ہے کوششک نہیں ہے کوششک نہیں ہے نو ڈاؤٹ اچھا ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے بھابی کا یا امہ کا میرے پیچھے دونوں کا ہاتھ ہے شادی سے پہلے امہ کا تھا اور اب شادی ہونے کے بعد امہ کا اور بیوی کا دونوں کا ہاتھ ہے دونوں کا ہاتھ آگیا ہے تو ڈبل فورس ہے یہ فورس کرتے رہتے کہ آپ جو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ روحانی قوموں میں بھی جو ہے سر آپ اس وقت اپنی پیریش میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں علاقوں میں اپنے فادر کے ساتھ فادرگل کے ساتھ اکثر علاقوں میں بھی اور آپ کی کاری گروپ میں بھی آپ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں پیریش کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے آپ کو چند ایک باتیں بتائیں سیکرڈ ہارٹ پیریش آپ کو پتا ہے کہ کراچی ڈائیسس کا سب سے قدیم چرچ ہے سرزر ہم سب سے شیئر کریں گے کہ کتنا پرانا ہے کون سے سن میں بنا سیکرڈ ہارٹ چرچ لگ بگ ایک سو پینسٹھ سال سے زیادہ کارساز کو گزر چکا ہے اور جتنی پرانی اس کی تاریخ ہے اتنے ہی بڑے کارنامے ہیں ان کے اور پورٹ چیپلین ہے وہ اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے اور دنیا بر سے جو سیمنز جہازوں کے ذریعے آتے ہیں ان کو عبادات کے لیے یہاں آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ جنا پاک ماسس میں شرکت کرتے ہیں اور باگی جو چرچ دور دراز ہیں وہاں جانے کا ان کو شاید موقع نہ ملے لیکن سیکرڈ ہارٹ ان کو یہ فیسیلٹی فرام کرتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور خدا کے حضور آئیں اور پاک قربانی میں اس کی شرکت کریں رہی بات گروپس کے حوالے سے سیکرڈ ہارٹ کراچی لائسس میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں کوئی ایسا پروگرام نہیں جس کو وہ مس کرتا ہو سنڈی سکول کا حوالہ ہو سوسائٹی کے حوالے سے معاملات ہوں کاری گروپ کا حوالہ ہو کسی بھی حوالے سے آپ اسے جانچنا چاہیں اس کی خدمات پوری کراچی میں بہت زیادہ ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق سیکرڈ ہارٹ سے ہے یعنی یسو کے پاک دل سے ہے ہم یسو کے پاک دل میں رہتے ہیں اور اسی بات کا شرف ہمیں خوشی بخشتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے کوئی اس میں شک نہیں اور اب چونکہ آپ نئے آنے والوں کی تربیت کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کافی بیزی نظر آتے ہیں اور اکثر جب بھی دیکھا آپ سے بات چیت کرنی ہو جب آپ کا سیل آف ہو یا آپ کال اٹیڈ نہیں کریں گھر پہ فون کریں کہہ رہے ہیں چرچ میں سر آپ کو ملیں گے تو سر آپ کی ان خدمات کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکات سے مالا مال کر رہا ہے اور مزید کرتا رہے گا چونکہ آپ ہمیشہ نوجوانوں سے بچوں سے بڑوں سے سب سے پیار کرتے ہیں آپ ہماری ناظرین کو کوئی میسج دیں چرچ کے قریب اور آئے اور یہ بردتوں سے جو بچے رہیں اور آج کل جو ایسے افراتر تفریح پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہیں یا کوئی ایسا فارمولا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راگب کرنا ہے اور میرا جو تعلق رہا ہے تعلیم سے وہ بہت زیادہ رہا ہے میں گریڈ نائن میں تھا جب سے میں نے ٹیوشن کا آغاز کیا اور میں اپنے علاقے کے غریب بچوں کو بلا تفریق وہ مسلم ہوں کرسچن ہوں ہندو ہوں کسی بھی کمیونٹی سے ہوں میں نے ان کو فری آف کاؤس ٹیوشن دیا ہے وہاں میں نے ان کو بکس فرام کی ہیں کہ وہ آئیں پڑھیں میرا آج کل کی بھی جو نسل ہے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان سے یہی اپیل ہے اور ریکویسٹ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنا جتنا وقت ان کے پاس ہوتا ہے وہ خدا سے رجوع میں گزاریں کیونکہ خدا ان کو روشنی بکشے گا اور وہ ان کے اندھیروں کو دور کرے گا اور یہ تعلیمی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو جاگر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں روشنی کہا گیا ہے ہمیں نور کہا گیا ہے ہمیں دنیا کا نمک کہا گیا ہے تو نو ڈاؤٹ ہمیں اپنا ذائقہ دینا ہے ہمیں اپنی روشنی سے اندھیروں کو ختم کرنا ہے اور وہ صرف تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے سر جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ گریب بچوں کو پڑھاتے رہے اور میں جاتے جاتے چلتے چلتے آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سے پہلے ریوڈنٹسس جولی آئی تھی انہوں نے بھی یہی مشن کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جو بے سہارا بچے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پہ آج کل انہوں نے سنٹ جوزف کونویڈ اسکول میں آفٹرنون شیفٹ جو ہے ان کے لئے مقصود کی ہے تو میری سستر جی سے بات چیت چل رہی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں سر انتھنی انور ہمارے مہمان ہوں گے تو چلے آج ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ان گریب بچوں کے پاس کب جائے تاکہ ان کی حل بھی کریں اور تھوڑا سا جو ہے وزٹ بھی کریں وہاں نو ڈیسائیڈ کرنا چاہیں اس وزٹ کو جلد از جلد کریں اور میری پوری کوشش ہے کہ جس دن آپ مجھے اطلاع کریں گے میں آپ کے پاس ضرور پہنچوں گا اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی میں سن کے اتنا خوش ہو رہا ہوں پھر وہاں جا کے میری خوشی اور دوبالہ ہو جائے گی سو ایک بار پھر ناظرین ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر انتنی انور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے درمیان آئے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیتلک گوڈ نیوز ٹی وی کا ریورنٹ فادر آمر بھٹی کا اور اپنے ہر دل عزیز انکر زائد شریف کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیم ہمارے سامنے کھڑی ہے بے شکو کیمرے کے سامنے نہیں ہے کیمرے کے پیچھے ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر وہ نہ ہوں تو شاید ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا آپ کے اس مشن کو بہت برکت دے اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں خدا انہیں بہت ساری برکات سے مالا مال کرے تینکی سو مچ تو دیکھتے رہیں گوڈ نیوز کیتلک ٹی وی زمین سے آسمات موسیقی